ایوب چالیسوں باب خداون نے ایوب سے یہ بھی کہا کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے تب ایوب نے خداون کو جواب دیا دیکھ میں ناچیز ہوں میں تجھے کیا جواب دوں میں اپنا ہاتھ اپنے موں پر رکھتا ہوں اب جواب نہ دوں گا ایک بار میں بول چکا بلکہ دو بار پر اب آگے نہ بھڑوں گا تب خداون نے ایوب کو بھگولے میں سے جواب دیا مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تُو مجھے بتا کیا تُو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا کیا تُو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود درست ٹھہرے یا کیا تیرا بازو خدا کا سا ہے اور کیا تُو اس کی سی آواز سے گرج سکتا ہے اب اپنے کو شان و شوقت سے آراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا اپنے کہر کے سلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور زلیل کر ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچا کر اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پامال کر دے ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے موں باندے تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی دہنا ہاتھ تجھے بچا سکتا ہے اب ہپو پٹومس کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں وہ اپنی دم کو دیوار کی طرح ہلاتا ہے اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہیں اس کی ہڈیاں پیتل کے نالوں کی طرح ہیں اس کے عزا لوہے کے بینڈوں کی مانن ہیں وہ خدا کی خاص سنت ہے اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بخشی ہے یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک باہم پہنچاتے ہیں جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں وہ کمل کے درخت کے نیچے لیٹھتا ہے سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں کمل کے درخت اسے اپنے سایہ کے نیچے چھپا لیتے ہیں نالے کی بیندھیں اسے گھیر لیتی ہیں دیکھ اگر دریا میں باڑ ہو تو وہ نہیں کامتا خواہ یردن اس کے موں تک چڑھائے وہ بے خوف ہے جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا یا پھندہ لگا کر اس کی ناک کو چھے دے گا موسیقی موسیقی